السلام علیکم اس میں میں نے 15 questions بتایا تھے جو کہ different centers میں repeat ہو رہے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ مزید questions share کیا جائیں گے اور اس کے علاوہ 2 ویڈیو جو ہیں ویڈیو 2 & 3 جو ہے وہ academic test پہ بنائی ہیں تو یہ اس سے پہلے والی جو 3 ویڈیوز ہیں وہ اگر آپ نے نہیں دیکھی اب تک تو وہ آپ لازمی watch کریں most important ویڈیوز ہیں اور یہی questions mostly repeat ہو رہے ہیں different centers میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک apply phone job کو subscribe نہیں کیا چینل کو subscribe کر دیں اور bell icon کو press کر دیں تاکہ مزید نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں اور یہ جو 3 ویڈیوز ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو کے description میں بھی مل جائیں گی اور یہ ویڈیو جیسی end ہوگی آپ کو screen پہ بھی show ہو جائیں گے first question ہے 2 multiply by آگے bracket 2 plus 2 جو 2 plus 2 ہے وہ bracket میں ہے ٹھیک ہے جب بھی bracket آپ کو given ہو تو سب سے پہلے ہم bracket solve کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ demand rule apply کرتے ہیں division multiplication addition subtraction سب سے پہلے آپ نے bracket solve کر لی 2 plus 2 4 ہو جائے گا اور پھر آپ نے bracket solve ہو گئی پھر آپ نے multiplication کر لی 4 کو 2 سے multiply کیا آپ کے پاس answer آ گیا 8 1 3rd of 120 1 3rd کا مطلب ہوتا ہے 1 upon 3 1 upon 3 کو multiply کر دیں 120 سے simplification کی اور آپ کے پاس answer آ گیا 40 okay next if one dozen pencil price is 27 rupees then what is the price of 4 pencils دیکھیں آپ کو ایک dozen pencil price پتہ ہے 27 rupees آپ نے 4 pencils کی نکال لیے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ پہلے آپ نے کرنا ہے 27 کو آپ کو 12 pencils کی پتہ ہے 27 rupees آپ نے کیا 4 pencils کی کیسے نکلے کیا آپ نے 27 کو divide کر دیا کیونکہ 1 dozen میں 12 pencils ہوتی ہیں تو 27 کو آپ نے 4 سے divide کر دیا اور multiply کر دیا 4 سے 4 سے کیونکہ multiply کیا کیونکہ آپ نے 4 pencils کا نکالنا ہے تو آپ نے اسے simplify کیا 4 ones are 4 4 threes are 12 تو 27 upon 3 آپ کے پاس آیا 27 upon 3 again simplify ہوا 3 ones are 3 3 nines are 27 تو یہ آپ کے پاس جب آپ 27 upon 12 multiply 4 کو simplify کروگے تو 9 answer آ جائے گا یعنی 4 pencils کی 9 4 pencils کی جو price ہے وہ 9 ہے اگر آپ سے کہا جاتا کہ if one dozen pencil price is 27 rupees then what is the price of 6 pencils تو آپ نے 27 upon 12 کو 6 سے multiply کر دینا تھا تو جب آپ اس کو 6 سے multiply کرتے تو پھر آپ کے پاس آنسر آ جاتا تھا 13.5 کیونکہ 6 ones are 6 6 6 twos are 12 اور 27 divided by 2 کیا تو 13.5 آ جاتا تھا تو آپ کو یہ pencils 4 pencils کا یہاں find کرنا تھا آپ کو 6 کہہ سکتے ہیں edit کہہ سکتے ہیں لیکن آپ نے جو ہے کرنا ایسی ہے یعنی 27 divided by اگر 27 rupees بتائیں تو اسے divide کر دیا 12 سے اور multiply کر دیا جتنے pencils کا وہ find کرنا ہے ok next if 15th day of month is Monday then 4th day of month is یہ والے days والے questions بہت زیادہ آ رہے ہیں میری جو فرسٹ ویڈیو ہے وربائل انٹیلیجنس ٹیس کی اس میں جو repeated questions ہے اس میں بھی میں نے شیئر کیا ہے اور یہ different question ہے تو یہ بھی میں بتا دوں کہتے ہیں کہ اگر 15th day جو منت کا وہ منڈے ہے تو 4th day کیا ہوگا 15th آپ کو بتا ہے منڈے ہے آپ نے 4th day بتانا ہے آپ 15 میں سے 7 minus کر دی کیونکہ 1 week میں 7 days ہیں 15th minus 7 8 8 کو بھی کیا ہے منڈے ہے ٹھیک ہو گیا اب 4th day بتانا ہے اگر 8 کو منڈے ہے تو 7th کو کیا ہوگا Sunday 6 کو کیا ہوگا Saturday 5th کو کیا ہوگا Friday and 4th کو 3rd day جو آپ کانسر ہیں تو اس طرح آپ نے یہ solve کرنا ہے اگر backward آنا ہے جیسے 15 days بتایا تھا 4th day پوچھا تھا آپ نے منس کر دیئے 7 اگر آپ سے پوچھا جاتا 22 days بتائیں تو پھر آپ نے add کر دینے تھے 15 میں 7 تو پھر وہ آپ آگے کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا next in a class of 24 students 1 upon 4 are male 50 percentage of females اب دیکھیں یہاں پہ 24 students سے total آپ کو 1 upon 4 بتائے گیا male ہیں اب آپ کو نہیں پتا 1 upon 4 کتنا ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے جتنے بھی آپ کو given 1 upon 4 جیسے given تھا 1 upon 4 کو آپ نے multiply کر دیا 24 سے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ male کتنے ہیں 41044 6 24 آپ کو پتا چل گیا کہ 6 males ہیں تو remaining جو ہیں وہ females ہوں گی 18 24 minus 6 18 آ جاتا ہے remaining تو 18 جو ہیں وہ females ہیں تو آپ نے percentage females کی بتانی تھی تو females 18 ہیں تو 18 کی آپ نے percentage نکالی ہے 18 upon 24 کی multiply بھی 100 کر دیا تو آپ کے پاس percentage آگئی اس کو simplify کیا 18 کو 24 سے 3 upon 4 آیا multiply بھی 100 کیا آپ کے پاس 75 answer آ جائے گا 75% آپ کو پتا چل گیا جو کہ females ہیں تو جیسے یہاں پہ 1 upon 4 تھا یہ change بھی ہو سکتی ہے 1 upon 6 بھی ہو سکتی ہے 2 upon 3 بھی ہو سکتی ہے تو آپ practice کر لیجئے گا لیکن method solve کرنے کا یہ ہی رہے گا next leap years comes after 4 years next 120 multiply with 7 کیا answer آئے گا 12 12 7 is 84 تو 840 آپ کے پاس answer آ جائے گا 120 multiply with 7 840 next if yesterday was Friday then the day after tomorrow will be دیکھیں اگر yesterday Friday ہے تو آج کیا ہوگا آج آپ سیچرڈے ہوگا اور اگر آج سیچرڈے ہے کل کیا ہوگا آپ کا tomorrow جو ہے آپ کا سنڈے ہوگا after tomorrow آپ سے پوچھ ہے after tomorrow آپ کا منڈے ہوگا answer right answer منڈے ہے next a train speed is twice as that of car if car move 60 km in one hour then how much distance train will cover in 30 minutes اس ڈائپ کی questions آ رہے ہیں confuse نہیں ہو نا very simple common sense use کر نی انہوں نے کہا train کی speed double car سے خیق ہو گیا اگر car کی car نے move کیا 60 km 1 hour 60 km car 1 hour 60 km travel کیا اور انہوں نے کہا train کی speed double ہے اگر car 1 hour 60 km کی ہے جو train ہے وہ اس سے کم time میں یعنی اس سے half time میں اتنا distance travel کرے گی جتنا car نے کی ہے یہ پوچھ ہے how much distance train will cover in 30 minutes اگر car 1 hour 60 km کی ہے train کی speed double ہے train اس سے کم time میں half time میں اتنا distance cover کرے گی تو train 30 minutes میں یعنی اس کے half time میں same distance cover کر لے گی 60 km ہے کیونکہ train کی speed ڈبل 3 ok next bed can't see and snake can't hear next if my brother sister is your mother then who I am to you اگر میرے بھائی کی sister آپ کی مدر ہے تو میں آپ کا کی لگتا ہوں میں آپ کا کون ہوں دیکھو انہوں نے کنفیوز کی آپ میرے بھائی کی سسٹر جو ہے وہ میری بھی سسٹر ہوگی اس کا مطلب میری سسٹر آپ کی مدر ہے تو میں آپ کی لگتا ہوں اگر میری سسٹر آپ کی مدر ہے تو ایسی بات ہے آپ میرے یا تو نیس ہوں گے یا تو نیپی ہوں گے تو اب کیا ہے میں آپ کا مامو لگتا ہوں تو آنسر کی آئے گا انکل اوکی تو اس کا آنسر جو تھا انکل تھا اوکی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ جو کے ریپیٹیڈ کوئسشن سے شیئر کی ہیں اس سے پہلے والی ویڈیو ون ہے وہ بھی لازمی وانچ کر لیجی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی اور جیسی ویڈیو انڈ ہوگی وہ بھی شو ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اکنیمک ٹیسٹ کے بھی ویڈیو شو ہو جائیں گی اس میں بھی شیئر کی ہیں مزید ویڈیو کے لیے چینل سے اٹیچ رہی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ